نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا في الدین اللہم انی اسلکا حبك و حب من يحبك و عمل اللذی يبلغني حبك اللہم صلی على محمد و على آل محمد کما صلیتا على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و على آل محمد کما بارکتا على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید شرح کتاب الحیض باب نمبر پندرہ باب آیام حیض کے علاوہ خاکستری اور زردی کا رنگ دیکھنا حدیث نمبر دو سو انیس حضرت عطیہ رضی اللہ عنہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم مٹیالہ پن اور زردی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے یعنی اسے حیض خیال نہیں کرتے تھے اس حدیث میں حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحابیات کا ایک عمل اور ایک رولیہ پاکی اور طہارت کے حوالے سے بیدایا جا رہا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب شرمگاز سے خارج ہونے والی رتوبت کے اندر مٹیالہ پن یعنی براونش رنگ گدلہ پن مٹیالہ پن سیاہی یا زردی کا رنگ ہوتا تو ہم اس کو کچھ تصور نہ کرتے یعنی اس کو اہمیت نہ دی جاتی اور عمل روٹین میں جاری رہتا یہ کس حالت کے حوالے سے ہے اصل میں یہ کہنا ان صحابیہ کا اس حوالے سے ہے کہ حیض کے علاوہ حیض کے علاوہ کے دنوں میں اگر خارج ہونے والی رتوبت میں یہ رنگت نظر آتی تو ہم اس کو اہمیت دے کر ناپاکی کی حالت تصور کر کے نماز روزہ اور دیگر دینی عبادات کو ترک کرنے کا معاملہ اختیار نہیں کرتے یہ جو زردی اور مٹیالہ پن کا تذکرہ کیا جارہا ہے یہ ایام حیض کے آخری دنوں کے حوالے سے نہیں کہا جارہا یہ حیض کے علاوہ کے دنوں کے حوالے سے مذکور ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے روالے سے یہ واقعہ آتا ہے کہ خواتین جو تھی مدینہ میں خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ تصدیق کروانے کے لیے کہ کیا ان کے حیض جو ہیں اس سے وہ فارغ ہو گئی ہے کہ نہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک روئی کا ٹکڑا بھیجتی تھی جس میں زردی ہوتی یعنی اپنے جسم سے خارج ہونے والی رتوبت ایک کپڑے پر لگا کے وہ حضرت عائشہ کو بھیجا جاتا اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ پتا کر لیا جائے کہ اگر خارج ہونے والی رتوبت میں بھی یہ رنگت ہے تو کیا حیض ہے یا نہیں جس میں زردی ہوتی یعنی جب حیض میں زرد خون آنے لگتا تو عورتیں کیا کرتی ہیں وہ روئی کا کپڑا جو ہے وہ آلودہ کر کے حضرت عائشہ کی طرف بھیجتی تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ حیض سے پاک ہوئی ہے کی نہیں تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ابھی جلدی مت کرو ابھی تمہارا حیض مکمل نہیں ہوا تو گویا یہ جو روئیہ حضرت امی عطیہ فرما رہی ہیں یہ حیض کے دنوں کے علاوہ تھا حیض کے آخری دنوں میں یا حیض کے تکمیل کے دنوں میں جب تکمیل قریب قریب ہوتا تو اس وقت تصدیق کے لیے بساوکار تعلیم کے لیے بھی اور تصدیق کے لیے بھی جو خوادین تھی مدینہ کے اندر وہ حضرت عائشہ کو وہ کپڑا بھیجتی ہیں حضرت عائشہ وہ زردی کا رنگ دے کر یہ کہتی کہ ابھی جلدی نہ کرو گویا حیض کے آخری ایام میں زردی کو اور گدلے پن کو اور مٹیالے پن کو اہمیت دی جاتی تھی اور حضرت عائشہ اس کو ایام مہواری ہی کے حوالے سے کہہ کر جلدی نہ کرنے کی تاقید فرماتی تھی سو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ جلدی مت کرو ابھی تمہارا حیض مکمل نہیں ہوا اور پھر حضرت عائشہ یہ بھی ساتھ بتا دیتی تھی کہ اس کے تمام ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو کہ ٹکڑا روئی کا بلکل سفید نور کی مانند حضرت عائشہ کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اگر اس کپڑے پر یا اس روئی کے ٹکڑے پر کسی قسم کی رنگت کی رتوبت ہوگی چاہے وہ زردی ہے چاہے وہ مٹیالہ پن ہے تو اس کو حیض ہی کی حالت جو ہے وہ قرار دیا جائے گا لیکن وہ جسم کے حصے میں وہ کپڑا یا وہ روئی کا ٹکڑا جو رکھا جاتا تھا اگر اس میں بغیر کسی دا کے یعنی وہ کپڑا بالکل سفید اور اجلا ہو اور کوئی رنگت کی رتوبت اس میں نہ لگی ہو اور جسم سے نہ خارج ہو رہی ہو تو پھر اس کو حیض کی تکمیل اور پاکی اور تخر کنسیڈر کیا جائے گا تو اس میں نماز بھی جاری رہتی اور روزہ اور دیگر عبادات کا معاملہ جاری رہتا باب نمبر سولہ توافع افاظہ کے بعد حیض کا آنا حدیث نمبر دو سو بیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حیض آ گیا ہے آپ نے فرمایا شاید وہ ہمیں روک رکھے گی کیا اس نے تمہیں سے توافع افاظہ نہیں کیا انہوں نے کہا توافع تو وہ کر چکی ہے تو آپ نے فرمایا پھر چلو کیونکہ توافع ودا حائزہ کے لیے ضروری نہیں ہے یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت سے حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہ وہی خج کی رودان ہے جب وہ مہات الممنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں حجت الودا کے موقع پر حج فرمایا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس موقع پر یہ تھا کہ ابتدا کے دنوں میں حج سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حیز آیا اور حج کے آخری ایام میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حیز آیا گویا ان دونوں امہات الممنین کے اس حیز کے خوالے سے ایک حیزہ خاتون کے حیز کے سارے مسائل وضا ہو گئے اگر ابتدائی دنوں میں اس کو حیز ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی اور اگر اختتام میں اس کو حیز ہوتا ہے اور اس کا کیا ہوا اور کیا چھٹ گیا وہ کیا کرے گی گویا ان دونوں مہات الممنین کی اس رودات کے حوالے سے پورے کے پورے ایک حیزہ کے حج کا طریقہ حدود اور قیود وضا ہو گئی حضرت عائشہ نے رنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ کے حیز کے بارے میں خبر دی کوئی جسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب کوئی خبر ملے اور کوئی پریشان کونیا جیسے بھی خبر ملے اس کو کیا کرو اس کی افوار حسانی کی بجائے اس کو ذمہ داران تک پہنچا دیا جائے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ کے حیز کے بارے میں علم ہوا تو فوراں ان کو یہ معاملہ لاحق ہوا کہ شاید حضرت صفیہ کا یہ حیز ان کے کسی مناسق حج کی رکاوٹ نہ بن جائے جس کی ادائیگی کی تکمیل کے لیے سب کو رکنا پڑے جس کی ادائیگی کی تکمیل کے لیے سب کو رکنا پڑے کوئی ایک بات فاضح ہے کہ جب تک مناسق حج پورے ادا نہیں ہوں گے حج مکمل نہیں ہوگا اور اگر حیز مناسق حج میں رکاوٹ بن رہا ہے تو رکنا اور ان مناسق کو پورا کرنا ضروری ہے یہ کونسا مناسق میں سے کونسا فریضہ تھا جس کا تذکرہ اور فکر آپ کو لہاک ہوئی توافع افاظہ توافع افاظہ یا توافع زیارت یہ مناسق حج میں سے لازمی انصر ہے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ایک خاتون کو اگر حج کے اختتامی دنوں پر حیز کا معاملہ یا نہیں مثلا دس کو اس کو حیز کا آغاز ہوا اور اس کا توافع زیارت ابھی ادا نہیں ہوا تو اس کو وہاں پر رکنا ہے قیام کرنا ہے اور اپنا توافع زیارت ادا کرنا ہے اکثریت آئمہ کے نزدیک اس کا حج مکمل نہیں ہوگا اور حج بدل کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا اگر توافع زیارت ادا کیے بغیر رخصتی ہو گئی لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عائشہ نے خبر دی کہ وہ اپنا توافع افازہ یا توافع زیارت ادا کر چکی تھی اور صرف ان کا توافع ودا کا عمل رہ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل علم میں یہ بات آئی کہ توافع زیارت جو مناسی کے حج کا حصہ ہے وہ ادا ہو چکا ہے اور توافع ودا کا معاملہ رہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کی اجازت دی گویا ایک عام شخص یا ایک خاتون جو حائزہ نہیں ہے وہ تو رخصت ہونے سے پہلے توافع ودا ادا کرے گی کچھ کے نزدیک مستحب اور کچھ کے نزدیک واجب ہے بہرحال ایک حائزہ خاتون بہرکیف اگر توافع ودا ادا نہیں کرتی تو توافع زیارہ ایسی حائزہ خاتون کے توافع ودا کے لئے قفایت کرے گا نہ اس پر کوئی دم واجب ہے اور نہ کوئی کفارہ نہ کوئی قربانی اور نہ کوئی روزہ اور یہی معاملہ آپ نے حضرت صفیہ کے حوالے سے فرمایا کہ چونکہ وہ توافع زیارہ کر چکی ہے تو توافع ودا اگر نہیں بھی کیا تو بغیر کسی دم یا قفارے کے وہ یہاں سے رخصت ہو سکتی ہے حج مکمل ہوگا اور اس کے مناسق تکمیل تک ادا ہوگے باب نمبر سیونٹین باب جو عورت نفاس کی حالت میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم یعنی اگر خاتون نفاس کی حالت میں نفاس کونسی حالت کو کہتے ہیں دوران لیجئے بچے کے ڈیلیوری کے بعد یعنی نفاس کے بعد جو کچھ دن خون جاری رہتا ہے جس کی سب سے طویل جو دورانیا اور مدد ہے وہ چالیس دن تصور کی جاتی ہے چالیس دن کے بعد جو خون وضائے حمل کے بعد جاری رہے وہ نفاس نہیں اس کے اوپر بھی استحاذہ کے احقامات کا اطلاق ہوگا حیز کی اپنی عادت کے بعد یا اپنی عادت سے پہلے میاد کے علاوہ جب خون جاری رہے تو وہ استحاذ ہے نفاس کی مدد کے بعد اگر خون جاری تو حدیث میں بنیادی طور پر اس باب میں بنیادی طور پر ایک خاتون جو وضائے حمل کے بعد نفاس کی حالت میں فوت ہوتی ہے اس کے لئے نماز جنازہ کا حکم کیا ہوگا حدیث سمارہ بن جندف رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ ایک عورت دوران زچگی فوت ہو گئی زچگی کا مطلب یعنی ڈیلیوری کے بعد نفاس کی حالت میں فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ نے نماز جنازہ ادا کی اور جنازہ پڑھتے وقت اس کے درمیان یعنی کمر کے سامنے کھڑے ہوئے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ سلم کا اس نفاس کی حالت میں مرنے والی عورت کا جنازہ ادا کرنا خود ادا کرنا اور جس انداز سے ادا کیا وہ ادا کرنے کا طریقہ تک وضا کیا گیا تاکہ اس بات پر سند ہو جائے کہ ایک خاتون جو نفاس کی حالت میں فوت ہوئی ہے حالانکہ وہ خود نماز ادا نہیں کر رہی تھی وہ خود ناپاکی کی حالت میں تھی وہ خود ناپاکی کی وجہ سے نماز نہیں ادا کر رہی تھی لیکن اس کی وفات کے بعد اس کی نماز ادا کی جائے گی اور یہی احکامات صرف نفاس والی خاتون کے لیے نہیں یہی احکامات حیز احکامات کے حوالے سے حالت کے حوالے سے اور حدود اور قیود اور آداب کے حوالے سے تو گویا اگر نفاس والی خاتون کی نماز جنازہ آپ نے بزات خود خاص انداز میں پڑی تو نیز والی خاتون کی نماز کے حوالے سے بھی اس ہی حکم کا اطلاق ہوگا باب نمبر مونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ حیث میں ہوتی اور نماز نہ پڑتی تو نبی کی سجدہ گا کے پاس لیٹی رہتی رسول اللہ اپنی چادر پر نماز پڑتے اور جب سجدہ کرتے تو آپ کو کچھ کپڑا ان سے مس ہو جاتا حدیث کی بنیادی باتیں اور رسول وہی ہیں جو ہم پیچھے بڑی وضاحت سے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں آپ صلی اللہ وآلہ کی ایک اور زوجہ محترمہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے رات کا واقعہ اور حالت بیان کی جاری ہے مدنی دور ہے نبی صلی اللہ وآلہ کی زوجہ نہیں جلتا تھا اور اندھیرہ ہوتا تھا اور دوسری بات یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اور حجرات کتنے تنگ ہیں حجرات کتنے تنگ ہیں آپ کو بتا نہ کہ حجرات کی قیفیت کیا ہے کہ آٹھ سے دس ہاتھ لمبے ہوتے تھے پانچ سے چھے ہاتھ ایک ایک عام نومل ایوریش ہائٹ کا آدمی اگر کھڑا ہو کے اپنا ہاتھ اونچا کرے تو اس کا ہاتھ چھت کو لگتا اور چھت کے اوپر کھجور کی شاخیں اور کھجور کے پتے اور ان میں سے چھن چھن کے دھوپ اور بارش بھی آتی تھی یہ تھا حال حجرات مومنات کا اور امہات جگہ کے سامنے تو کوئی ایک بات کا عمومی سا جواز یہ بھی ملتا ہے کہ اگر جگہ تنگ ہو یعنی جان بوجھ کر کوشش کر یہ نہیں کیا جگہ گھر کشادہ ہے اور کمرے میں بہت اور کشادگی کی جگہ ہے تو این بستر یا این بیڈ کے سونے والے کے سامنے نماز پڑھنے کا تصور موجود نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے ذرا ہٹ کے پڑھ لینا بہتر ہوگا لیکن اگر جگہ کی قلت ہو اور جگہ میسر نہ ہو تو اس انداز بھی زیادیشہ کی حدیث کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا تھا زیادیشہ فرماتی تھی جب آپ سجدہ کرنے کے لیے آتے تھے تو میرے پاؤں کو ہلکا سجب ہوتے اور دباتے تھے اور میں اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی تھی اور پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تھے تو میں اور آپ جب سجدے کے لیے جھکتے تھے نماز آپ کی الگ چادر پر ہے لیکن آپ سجدے کے لیے آتے تھے یا آپ جب تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کی چادر حائزہ بیوی کو لگتی گویا حائزہ کا جسم پاک ہے حائزہ کا جسم پاک ہے ایک نمازی کا ہاتھ ایک نمازی کی چادر اگر نماز کی حالت جو پاکی کی ultimate حالت ہے اس میں بھی ایک حائزہ کو اگر اس کا لباس یا اس کا ہاتھ چھو جائے اور اس کی پاکی نا پاکی میں یا پاکی پلیدگی میں منتقل نہیں ہوتی تو پھر حائزہ کا جسم پاک ہے اس جائز اللہ جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاخرین یا ارحم الراحمین اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ پاکی طہارت غسل حیث نفاظ ان سارے مسائل کو شرع صدر ہو کر سمجھنے ان کو لوگوں تک صحیح رنگ سے پہنچانے اور اللہ باریکی کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں آمین سمام